مزرگ نے امران سے یہ کہا کہ تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو زندہ رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور وہ خود بھی اپنی مدد کرتے ہیں امران بولا مجھے کیا کرنا چاہئے بزرگ نے کہا تمہیں اپنی قوت ایمانی کو اپنی رکھوں میں ہر رحمے جاری و ساری رکھنا ہوگا صرف یہی ایک طاقت تمہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے سمجھ لو یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے تمہیں کسی بھی لمحے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا شیطانی طاقتیں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں تمہیں ایمان کی طاقت سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے تو شیطانی طاقتیں تم پر غالب آ جائیں گی میں نے تمہیں جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اب جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا السلام علیکم یہ کہہ کر بزرگ نے آسا سنبھالا اور مسجد سے نکل گئے امران انہیں دیکھتا ہی رہ گیا ان کی ایمان افروز باتوں نے امران کے دل میں ایک نئی توانائی پیدا کر دی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلا شیطانی طاقتوں کا مرتانہ وار مقابلہ کر سکتا ہے اور انہیں شکست بھی دے سکتا ہے مسجد میں بیٹے بیٹے اس نے اپنی جیب میں سے بٹوان نکال کر اسے کھولا تو کرنسی کے نوٹ بھیگ چکے تھے اس نے نوٹوں کو نکال کر وہیں سکھانے کے لیے ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ یہاں سے اس کو کس طرف جانا چاہیے اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر آ گیا ہے اتنا اسے معلوم تھا کہ ہیدر آباد دکن کا علاقہ ہے اور کسی نے کسی جگہ کوئی ریلویسٹیشن ضرور ہوگا جب کرنسی نوٹ تھوڑے تھوڑے خوش ہو گئے تو انہیں بٹوے میں ڈال کر بٹوہ جیب میں رکھ کر خدا کے حضور سجدہ ریز کرنے کے بعد ایک نیکی کے راستے پر گامزن ہو گیا اور راستے میں دعا مانگنے لگا اور دعا مانگتا ہوا خاموشی سے مجسد سے باہر نکل آیا مسجد کے باہر اسے درختوں کے درمیان پیچھے کی جانب جاتی ایک چھوٹی سی پکڈنڈی نظر آئی وہ اس پر چل پڑا یہ پکڈنڈی جنگل کے کنارے کنارے شمال مغرب کی طرف جا رہی تھی ابھی تک بارش رکی ہوئی تھی عمران بارش آنے سے پہلے پہلے کسی گاؤں یا کسی قسمے میں پہنچ جانا جاتا تھا خدا کے حضور دعا مانگنے اور بزرگ کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل مضبوط ہو گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا اب کوئی بھی رکش نہیں چڑے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی پورے اعتماد کے ساتھ اب وہ چل رہا تھا ایک جگہ آ کر پکڈنڈی جنگل کو چھوڑ کر دور درختوں کے ایک چھن کی طرف چلتی جا رہی تھی عمران نے دیکھا کہ وہاں ناریل کے بھی درخت تھے زمین پر کچھ ناریل گرے ہوئے تھے اس نے ان میں سے ایک ناریل کو توڑ کر دیکھا تو وہ خوشک ہو چکا تھا اس نے دوسرا ناریل توڑا اس میں پانی بھی تھا اور اس کا گودہ بھی تازہ تھا اس نے ناریل کا پانی پیا اور تھوڑا سا گودہ کھایا اور آگے روانہ ہوا آگے اسے دو چار جھنپنییں دکھائی دی ایک جھنپنی کے باہر ایک بڑا بیٹھا ناریل کا ہکہ گڑ گڑا رہا تھا عمران اس کے قریب آیا تو بڑے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا کون ہو بابو کدھر جانا ہے عمران نے پوچھا یہاں کوئی ریلوے سٹیشن ہے مجھے ہیدراباد جانا ہے بڑے نے کہا ہیدراباد تو یہاں سے بہت دور ہے ادھر جانے کے لئے تمہیں پہلے ناکپور جانا ہوگا ناکپور جانے والی گاڑی مجھے کہاں ملے گی عمران نے پوچھا بڑا کہنے لگا یہ مجھے نہیں پتا یہاں سے آگے بالاپورم کا گاؤں آئے گا وہاں سے لاری منگلپوری کے قسپے تک جاتی ہے منگلپوری میں ریلوے سٹیشن بھی ہے وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ ناکپور کو جانے والی گاڑی کہاں ملے گی عمران نے بڑے کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑا کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد اسے دور کسی گاؤں کے مکانات اور درخت دکھائے دئے یہ بالاپورم کا گاؤں تھا یہاں سے اسے ایک خستہ حال لاری مل گئی جس نے اس کو منگلپوری کے قسمے میں پہنچا دیا منگلپوری میں ریلوے سٹیشن بھی تھا معمولی صاحب ویران ویران سا سٹیشن تھا معلوم ہوا کہ ناکپور جانے والی ٹرین اسی منگلپوری کے گھر تارہ کے ریلوے سٹیشن سے ملے گی گھر تارہ جانے والی گاڑی کے آنے میں ابھی دو گھنٹے تھے عمران نے سٹیشن کے باہر ایک چھوٹی سی دکان کے باہر آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑا بہت کھانا کھایا مٹی کے گلاس میں کافی پی اس علاقے میں چائے کی بجائے کافی پینے کا رواج تھا اتنے میں بارش شروع ہوگی عمران نے اسی سٹیشن پر سے ناکپور کا ٹکٹ لیا اور پریٹ فارم پر ایک سائبان کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اجانے کے سے راکشنی چڑیل کا خیال آیا ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر اس نے فوراً اپنے دل کو مضبوط کیا اور راکشنی چڑیل کے خیال کو دل سے نکال دیا پھر اسے جادوگرنی کی لاش اور اس کی کھوپڑی کا خیال آیا جادوگرنی گرچہ اس کی ہمدرد تھی لیکن اس لمحے وہ اسے بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے فوراً اس کے خیال کو بھی دل سے نکال دیا بارش موسلا دھار ہونے لگی چھوٹا سا پریٹ فارم خالی پڑا تھا ایسے لگتا تھا کہ اس ٹیشن پر کبھی کوئی گاڑی نہیں آئی کوئی مسافر بھی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ تیر کے بعد بارش ہلکی ہو گی وقت گزرتا چلا گیا خدا خدا کر کے دور سے ریل گاڑی کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکھی تو امران جلدی سے ایک ڈبے میں چڑ گیا وہ دو منٹ رکنے کے بعد گاڑی چل پڑی شام ہو چکی تھی جب وہ ناک پر پہنچا یہاں سے وہ دلی جانے والی گاڑی میں سوار ہوا جس نے دو دن کے بعد اسے دلی پہنچا دیا امران کو جادیگرنی کی لاش نے جو پاسپورٹ لاکر دیا تھا وہ اس نے ایک پلاسٹک کے لفافے میں بند کر کے بڑی احتیاط سے سمال رکھا تھا ایک رات اور ایک دن مزید سفر میں گزر گئے دن کے سوا ایک بجے وہ انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو گیا پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے بھرپور تحفظ اور امن و سلامتی کا احساس ہوا گھر والوں نے اسے اپنے پرسرار اور دہشت زدہ سفر کی اصل داستان سنانے کے بجائے یہ بتایا تھا کہ دوستوں کے ساتھ گلگت اور سوات کے دورے پر اچانک جانا پڑا گھر والوں کے لئے یہی کافی تھا کہ وہ خیریت سے گھر واپس آ گیا ہے مگر رکھسانہ کو اس نے ساری کہانی سنا دی رکھسانہ سن کر پریشان ہو گی اور کہنے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ راکشنی چڑیل تم سے بدلہ لینے یہاں بھی پہنڈ سکتی ہے عمران بھی فکر مند تھا اور کہنے لگا میں خود اس خیال سے پریشان ہوں مگر کیا کر سکتا ہوں رکھسانہ نے کہا تمہیں آج ہی بزرگ آمر شاہ جی کے پاس جا کر ان سے نیا تعویز لے کر بازو پر باندھ لینا چاہیے کوئی پتہ نہیں یہ بلائے کب تم پر حملہ کر دیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں عمران بولا رکھسانہ کو بڑی تفتیش ہو رہی تھی وہ اسی وقت عمران کو لیے شاہ جی کے ہاں پہنچ گئی اور ان سے ایک نیا تعویز لے کر عمران کے بازو پر باندھ لیا شاہ جی نے کہا تمہیں اب تعویز اپنے بازو سے ہرگس نہیں ادارنا چاہیے عمران نے کہا میں آپ کی ہدایت پر سختی سے عمل کروں گا شاہ جی سے تعویز لے کر رکھسانہ اور عمران کالج میں واپس آ کر کینٹین میں بیٹھ کے رکھسانہ کہنے لے گی اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے بدرو عورت یا راکشنی چڑیل تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گی عمران بولا مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی تک بدرو کجلی خاموش کیوں ہے کیا اسے ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ اس کا تلسمی پتلا جس میں اس کی جان ہے ابھی تک مردوں کے غائب ہونے یا زندہ انسانوں کے مردہ ڈھانچوں میں تبدیل ہو جانے کی کوئی واردات بھی نہیں ہوئی عمران نے کہا آج بدرو کا پتلا راکشنی چڑیل کے قبضے میں گئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بدرو عورت کو اس کا پتا نہ چلا ہو رکھسانہ بولی اب ان بھوتوں کی باتوں کو بھول جاؤ دوبارہ سے ان کا میرے سامنے ذکر مت کرنا ہمیں اب ان بدرووں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اب ہمیں اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر دینی ہے عمران بولا رکھسانہ تم نہیں جانتی مجھے معلوم ہے میں اب تک ان بدرووں اور چڑیلوں کی دلدل میں پھسا ہوا ہوں رکھسانہ نے عمران کو سخت لہجے میں کہا خبردار چوائندہ تم نے میرے سامنے ان بدرووں اور چڑیلوں کا سکر بھی کیا چلو باہر آ کر باغ میں بیٹھتے ہیں وہ کینٹین سے اٹھ کر باہر باغ میں آ کر بیٹھ کے رکھسانہ امتحان کی تیاریوں کی باتیں کرنے لگی مگر عمران اپنے دل میں ایک بار پھر بہت سا محسوس کرنے لگا اسے یقین ضرور تھا کہ تاویز کی وجہ سے بدرو اور رکھنی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بدرو اور رکھنی چڑیل دونوں اس کی جان کے دشمن بن چکی ہیں رکھنی نے اس کے لیے اس کے دشمن ہے کہ عمران نے اس کی تصدیل کی اس کو شکست دی اور بدرو کجلی اس لیے اس کی دشمن ہو گیا کہ عمران نے اس کا تلسمی پتلا اس کی سب سے بڑی دشمن کے حوالے کر دیا ہے رکھنی چڑیل بھی اب اس کو ہلا کرنے کی پوری کوشش کرے گی عمران غلط نہیں سوچ رہا تھا اس کا خدشہ صحیح تھا کیونکہ اس وقت تک بدرو عورت کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا پتلا جس میں اس کی طاقت کا راست چھپا ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے جس وقت عمران نے سری لنکا کے چڑیلوں والے جنگل کی پرسرار غفہ سے پتلا نکال کر راکھنی چڑیل کے حوالے کیا تھا تو راکھنی چڑیل نے بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے بدرو کجلی کے پتلے کے اردگرد ایک ایسا دلسمی حالہ بنا دیا تھا کہ اگر وہ پتلے کو ہاتھ بھی لگائے تو بدرو عورت کو یہ علم نہیں ہو سکے گا کہ پتلا غفہ سے غائب ہو گیا ہے اور کسی نے اس کے دشمن کے پاس پہنچا دیا ہے کیونکہ راکھنی چڑیل جانتی تھی کہ بدرو عورت کجلی اپنے زمانے کی سب سے خطرناک اور طاقتور جادو گرنی تھی جنانچہ جیسے ہی اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا پتلا بھی اس کے پاس نہیں رہا تو اس کے طاقت ختم ہو چکی ہے تو وہ فوراً علم اس کو فوراً علم ہو جائے گا کہ پتلا راکھنی چڑیل نے چھرایا ہے اور وہ اسی وقت تفانی بجلی کی طرح راکھنی چڑیل پر حملہ کر دے گی اور اس سے پہلے راکھنی چڑیل تلسمی پتلے میں چھپی ساری طاقت اپنے اندر جذب کر لے وہ راکھنی چڑیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور ان کو ہوا میں اڑا دے گی چنانچہ اس نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے پتلے کو تلسمی خال میں بند کر کے رکھا تھا جب عمران بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو عمران کا پیچھا کرنے کے بجائے جنکہ کے اسی چڑیلوں والے جنگل میں ایک صدیوں پرانا مندر تھا جہاں کبھی ہر سال ایک کواری لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اب یہ مندر ویران ہو کر کھنڈر بن چکا تھا راکھنی چڑیل اس مندر میں آ گئی جس کے چبوترے پر کواری لڑکی کو لٹکا کر دیوی پر قربان کیا جاتا تھا وہاں چبوترے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سال ہا سال گزر جانے کے بعد چبوترے کے پتھروں پر پتھروں کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا ان کے پتھروں پر بے گناہ کواریوں کا خون جمع ہوا بھی بہت زیادہ پتھر بن چکا تھا راکھنی چڑیل نے چبوترے کے وسط میں ایک دیا جلا کر رکھ دیا اس کے پاس ہی بدرو کا تلسمی پتلا رکھ دیا اس کے بعد راکھنی چڑیل نے اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اس نے اپنے بال ایک جھٹکے سے کھول کر اپنے کندوں پر بکھیر لیے اور منتر پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ منتر پڑھ کر تلسمی پتلے پر زور سے پھوک مار دیتی تھی ساری رات وہ یہی عمل دھوراتی رہی اور پتلا اور دیا پتلے کے سامنے رکھ کر بیٹھی رہی منتر پڑھتی رہی دو راتیں یہ عمل چاری رہا تیسری رات وہ ایک قریبی گاؤں میں گئی اور وہاں سے ایک بکری کو اٹھا کر لے آئی بکری کو منتر میں لا کر اس نے اس کی گردن میں اپنے نکیلے دانت گاڑ دیے اس کا آدھا خون خود پی لیا اور باقی خون پتلے کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد وہ ایک بار پھر منتر کا جاب کرنے لگی دو راتیں وہ بکری کے خون میں ڈوبے ہوئے پتلے کے آگے بیٹھی یہ عمل کرتی رہی اس وقت تک عمران اپنے گھر میں پہنچ چکا تھا بدرو عورت اپنے آدم خوری کی بھوک کو مٹانے کے لیے کسی انسان کی تلاش میں راجہ رنجیت سنگھ کے سرائے والے آسیبی تیخانے سے نکل رہی تھی یہ بڑی سرد اور تاریخ رات تھی یہ وہ رات تھی جب بدرو کجلی کے تلسمی طاقت کے پتلے کے ذریعے راکشنی چوڑیل نے اس کو اپنے جسم میں داخل کر لینا تھا راکشنی چوڑیل ادھر سری لنکا کے ویران مندر میں پتلہ سامنے رکھ کر بیٹھی منتر پڑھ رہی تھی اور دوسری طرف بدرو عورت کجلی کسی انسان کے خون سے اپنی درنگی کی بھوک مٹانے کے لیے آسیبی سرائے سے نکل کر گہری نین میں سوئے شہر کی طرف جا رہی تھی راکشنی چوڑیل اپنے تلسمی عمل کا آخری مرلہ ختم کرنے والی تھی اس نے آخری بار منتر پڑھ کر تلسمی پتلے پر پھونکا تو پتلے میں حرکت پیدا ہوگی وہ چبوترے پر لیٹا لیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں روشن ہوگی راکشنی چوڑیل نے ڈرومنی آواز میں کہا جادوگر کنڈلا کے پتلے میں نے تمہارا عمل پورا کر دیا اپنی ساری طاقت میرے جسم کے اندر جذب کر دو پتلہ کھڑے کھڑے کامپنے لگا کامپتے کامپتے اس کے مو سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی پھر اس کی آنکھوں میں سے تیز روشنی لہو کے رنگ کی ایسی روشنی کی دو لکیرے نکل کر راکشنی کے جسم میں جذب ہونے لگی راکشنی چوڑیل نے اپنے دونوں بازو کھول دیے جیسے ہی بدرو عورت کی کجلی کی طاقت کا استقبال کر رہی ہو جب پتلے کے اندر کی ساری طاقت سرخ روشنی کی شوا کی شکل میں راکشنی چوڑیل کے جسم میں جذب ہو گئی تو پتلے کی آنکھیں جو روشن تھیں وہ بجھ گئی اور وہ گر پڑا راکشنی چوڑیل نے دونوں بازو اٹھا کر ایک فلک شگاف کہکہ لگایا اور ڈرام نے کہکے کی گونچ پرانے مندر کی دیواروں پر لرزہ تاری کرنے لگی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اس نے تلسم پتلے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چوڑیلوں والے خوفناک جہرے کے سامنے کیا اور بولی کجلی کجلی میں نے تیری ساری طاقت کا تلسم ختم کر دیا آج سے لوگ پر لوگ کی ساری چوڑیلیں ساری بدروحوں کی سب سے بڑی چوڑیل میں ہوں اور جادو گرنی ہوں تیرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا مگر میں جانتی ہوں تو جب تک زندہ حالت میں ہے تو اپنی طاقت واپس کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دے گی مگر میں تمہیں اس کی مولت نہیں دوں گی میں تمہیں اسی وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہوں یہ کہہ کر راکشنی چوڑیل نے تلسمی پتلے کے ماتے میں لگا ایک کیل اکھاڑ کر نکالا اور اس کیل پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا پھر اسے پتلے کے سینے میں زور سے ٹھوک دیا پتلہ زمین پر اچھل کر گر گیا اور ایک دم ساکت ہو گیا ٹھیک اسی وقت بدروح عورت کجلی رات کی تاریکی میں اپنے مکان میں سوئی ہوئی ایک لڑکی کی چارپائی کے قریب پہنچ چکی تھی لڑکی کو کھانے کے لیے اس نے اپنے دونوں لمبے نافنوں والے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ بدروح عورت کجلی کے سینے میں درد کی ایک ایسی تیس اٹھی جیسے کسی نے اس کے سینے میں گرم سلاکھ کھوپ دی ہو اس کی حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر تھام کر یہ غائب ہو گئی غائب ہوتے ہی وہ اپنے آسیبی سرائے کے تیہ خانے میں نمودار ہوئی اور زمین پر گرے تڑپنے لگ گئی تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئی دوسری طرف راکشنی چڑیل نے پتنے کو اسی ویران مندر کی ایک کال کوٹری میں زمین میں دفن کر دیا اور باہر نکل کر اندھیرے میں جنگل کے سناٹے میں ایک فاتحانہ نعرہ لگایا اب وہ لوگ پر لوگ ماضی اور حال کی سب سے بڑی چڑیل اور سب سے بڑی جادو گرنی تھی یہ نعرہ اس کی کامیابی کا اعلان تھا اس نعرے کی آواز سے سری لنکا ہندوستان برما چین اور سندر بن کی اور کجلی بن ان کی ساری چڑیلیں لوگ پر لوگ کی ساری بدروہیں زندہ اور مردہ جادو گرنیاں اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں جو سب اس کے سامنے ہاتھ باند کر کھڑی ہو گئیں راکشنی چڑیل نے گرچ کر کہا میرا نام راکشنی ہے آج سے میں تم سب کی مہارانی جادو گرنی ہوں مہارانی بدروہ ہوں مہارانی چڑیل ہوں آج سے لوگ پر لوگ پر میرا حکم چلے گا اور تم سب میری غلام ہو سب بدروہوں چڑیلوں زندہ اور مردہ جادو گرنیوں نے یک سبان ہو کر کہا راکشنی مہارانی کی جے ہو دوسری طرف بدروہ عورت کجلی رنجیت سنگھ کے آسیبی سرائے کے تیخانے میں بے ہوش پڑی تھی جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اسے اپنے سینے کے این درمیان میں زخم کا ایک چھوٹا سا کھرنٹ بنا ہوا محسوس ہوا اس کو اپنے جسم میں سخت کمزوری محسوس ہو رہی تھی وہ فوراں سمجھ کی کہ اس کے پتلے پر کسی دوسرے کا قبضہ ہو چکا ہے وہ اور اس کی آدھی سے زیادہ تلسمی طاقت اس کے جسم سے نکل گئی ہے بدروہ عورت کجلی تڑپ کر اٹھ بیٹھی اگرچہ اس کے پاس ساری دنیا کی بدروہوں اور جادو گرنیوں اور بدروہوں کی طاقت اب نہیں رہی تھی مگر ابھی تک بھی وہ تھی تو بدروہ ہی اس نے سخت غصے کی حالت میں دونوں بازو ہوا میں اٹھائے اور غائب ہوگی اسی لمحے سری لنکا کے چڑیلوں والے جنگل میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ پتلہ وہاں ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو پتلہ کون چھرا کر لے گیا اور کس کے پاس ہے چڑیلوں کے جنگل کے آسیبی درختوں میں سے گزر کر سیدھی گفا کے تیہ خانے میں آگئی یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ کونے والی زمین کھدی ہوئی تھی اور پتلہ وہاں پر نہیں تھا اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پتہ لگا سکے کہ پتلہ کہاں گیا اور اس وقت کس کے پاس ہے اور کس نے چھرایا اس لئے بدرو عورت کو اپنی جادو گرنے سہلی سے مشورے کی ضرورت تھی اور وہی سے غائب ہو کر راجہ رنجیت سنگھ کے آسیبی سرائے کے تیہ خانے میں واپس آگئی تیہ خانے میں واپس آتے ہی اس نے تلسم پڑھ کر پھونکا اور غائب ہو کر رات کی تاریکی میں وہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے ایک ویران جنگل میں پہنچ گئی اس جنگل میں کسی زمانے میں دیول دیوی کا مندر ہوا کرتا تھا جو کھندر میں تبدیل ہو چکا تھا اس مندر میں ایک کوٹری اب بھی باقی تھی جہاں دن کے وقت بھی گھپ اندھیرہ رہتا تھا بدرو عورت اس کوٹری میں آگئی اس کوٹری کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر سامنے والی تاریک دیوار کی طرف دیکھا اور لرستی ہوئی آواز میں اپنی سہیلی جادوگرنی کو آواز دی میں کچھلی ہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے تم جہاں کہیں بھی ہو سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ دوسرے ہی لمحے دیوار کے اندھیرے میں سے اس کی سہیلی جادوگرنی کا حیولہ اُبر کر سامنے آ گیا بدرو عورت نے کہا تم میری ایک واحد سہیلی اور ہمدرد ہو مجھ پر ایک بھاری مسئیبت آن پڑی ہے جس تلسمی پتلے میں میری طاقت کا راز چھپا ہوا تھا اس کو کسی نے چھوڑا لیا ہے سہیلی جادوگرنی خاموشی سے سنتی رہی پھر کہنے لگی تمہیں اپنے اوپر بہت غرور ہو گیا تھا تلسمی پتلہ واپس مل جانے کے بعد تم لوگ پر لوگ کے سب سے بڑی طاقت ور عورت بن گئی تھی تمہیں یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ تمہارے دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہی غفلت تمہیں لے ڈوبی بدرو نے کہا میں اپنی غلطی مانتی ہوں لیکن اب میری مدد کرو مجھے بتاؤ میرا تلسمی پتلہ کس نے چھوڑایا ہے اور کس کے پاس ہے جادوگرنی بولی سری لنکا کے جنگل میں سری لنکا کے جس ویران جنگل کی گفہ میں تم نے اپنا پتلہ چھپایا تھا اسی جنگل میں ایک راکشنی نام کی چڑیل بھی رہتی ہے تمہارا پتلہ اس کے پاس ہے بدرو عورت نے حیرت کے ساتھ کہا لیکن کسی بھی چڑیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ گفہ کے اندر جا کر میرا پتلہ چھوڑا کر لے آئے پھر راکشنی چڑیل کو پتلہ کیسے حاصل ہوا سہیلی جادوگرنی بولی تم بھول گئی ہو کوئی دنیا میں اس وقت ایک ایسا انسان بھی ہے جس پر تمہارے پتلے کا تلسم اثر نہیں کر سکتا اس انسان کا نام عمران ہے بدرو عورت نے وزبناک ہو کر کہا تو کیا میرا پتلہ عمران نے چھوڑا کر راکشنی چڑیل کی حوالے کیا ہے سہیلی جادوگرنی نے کہا اس کے سوا تمہارے پتلے پر اور کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا بدرو عورت نے چیک کر کہا مگر عمران کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اپنا پتلہ سری لنکا کے ایک ویران گفہ میں چھپایا ہوا ہے سہیلی جادوگرنی بولی یہ پتا تمہاری پرانے دشمن جادوگرنی کی لاش نے عمران کو بتایا ہے وہی جادوگرنی جس کی لاش میں کنڈا جادوگرنی نے تمہارا پتلہ چھپا کر رکھا تھا بدرو عورت سر پٹا کے رہ گئی پھر غزب و غیس کی حالت میں بولی میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی میں ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دوں گی جادوگرنی نے کہا جو تم کرو گی وہ تب ہی کرو گی اس کے باوجود تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس سے اتراشنی چڑیل تم سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ دنیا اور لوگ پر لوگ کی سب سے بڑی جادوگرنی اور بدرو چڑیل بن چکی ہے اس کا اگر بس چلے اور اس کو پتا چل جائے تو وہ تمہیں جلا کر بسم کر سکتی ہے بدرو عورت نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تمہیں کوئی راستہ بتاؤ جادوگرنی بولی تمہیں سب سے پہلے اپنی طاقت کا پتلہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو تاکہ تم سے چھین لی گئی ہے بدرو عورت کجلی نے سہیلی جادوگرنی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے کوئی راستہ بتاؤ اس وقت مجھے کچھ نہیں سوج رہا سہیلی جادوگرنی کہنے لے گی اس وقت تمہارا پتلہ راکشنی چڑھے لے کے قبضے میں ہے اس پتلے کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی کیونکہ اس پر راکشنی نے ترسم کا اثر کر رکھا ہے وہ ترسم تمہیں چلا کر بسم کر سکتا ہے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے بدرو عورت نے پوچھا سہیلی جادوگرنی نے کہا اس پتلے پر صرف دنیا میں صرف ایک واحد انسان عمران ہے جو اس پتلے پر ہاتھ ڈال سکتا ہے اس پر راکشنی کا پھوکا ہوا ترسم کوئی اثر نہیں کرے گا تمہارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کسی طرح سے عمران کو اپنے قبضے میں کرو اور پھر اس کے ذریعے اپنا پتلہ واپس لے آو بدرو عورت نے پوچھا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ راکشنی چوڑے نے میرا پتلہ کس جگہ چھپایا ہوا ہے سہیلی جادوگرنی بولی وہ میں تمہیں بتا دوں گی مجھے معلوم ہے راکشنی چوڑے نے تمہارا پتلہ کہاں چھپایا ہوا ہے سنو تمہارا پتلہ راکشنی نے سری لنکا کے ایک جنگل میں ہی ایک قدیم مندر کی کوٹری میں دفن کر کے باہر آتشی تلسم کا حصار کھینچ رکھا ہے اس تلسم کے حصار میں تم نہیں گزر سکتی صرف امران ہی اس تلسم کے حصار میں سے خیریت سے گزر کر پتلہ اٹھا کر واپس لاسکتا ہے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے اب آگے تمہارا اپنا کام ہے تمہیں کیا کرنا ہے امران کو کس طرح اپنے قابو میں کر کے اس کے ذریعے اپنی طاقت والا پتلہ واپس حاصل کرنا ہے میں جا رہی ہوں میں بار بار تمہارے پاس نہیں آسکتی اس لیے مجھے تب ہی بلایا کرو جب تمہیں اشد ضرورت ہو اور یہ کہہ کر جادو گرنی سہلی غائب ہو گئی یہ سن کر اس کے پتلے کو چرانے والا امران ہے اور اس کا ہاتھ اس میں شامل ہے اور راکشی چڑیل کو اسی نے لا کر دیا ہے بدرو کجلی غصے سے آگ بگولہ ہو گئی تھی وہ امران کو اسی وقت موت کی گھاٹ اتار دینا چاہتی تھی لیکن یہ کام اس لیے مشکل تھا کیونکہ وہ امران کے ذریعے اپنا پتلہ واپس لینا چاہتی تھی اس لیے وہ چاہ کر بھی امران کو ہلاک نہیں کر سکتی تھی بلکہ الٹا اس کو امران کی حفاظت کرنی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنے قبضے میں کر کے اپنا پتلہ واپس لے سکے کیونکہ ایک واحد امران ہی تھا جس کے بائے بازو کی اوپر چاند گرہن کے گول دائرے تھے اب بدرو عورت کو کوئی ایسی ترقیب سوچنی تھی کوئی ایسا ہی خطرناک منصوبہ تیار کرنا تھا جس پر عمل کر کے وہ اپنا پتلہ واپس اپنے قبضے میں کر سکتی تھی وہ ابھی بھی راکشنی چوڑیر کو کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اس کو اندھیرے میں رکھنا چاہتی تھی اور یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اس نے راکشنی چوڑیر کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور اس کی زبردست طاقت سے اب وہ ڈر گئی ہے اور وہ پوش ہو گئی ہے سوچنا یہ تھا کہ امران کو کس طرح سے دھنگ سے اپنے قبضے میں کیا جائے وہ اس پر غور کرنے لگی تاکہ وہ خود ہی تیار ہو جائے اور اس کا پتلہ واپس لا کر دے دے اگر اس پر زبردستی کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدرو عورت کا مقابلہ کرنے کو خود ہی تیار ہو جائے کیونکہ اس وقت بدرو عورت کی آدھی طاقت آدھی طاقت سے بھی کم طاقت رہ گئی تھی اس لئے خطرہ تھا کہ امران اس پر وار نہ کر دے اور اس کو ختم نہ کر دے اس وقت بدرو عورت کو کسی گہری سازش سے کام لینا تھا جس سے لاتھی بھی نہ ٹوٹے اور سام بھی مر جائے پتلہ واپس مل جانے کے بعد بدرو عورت نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ راکشنی چڑیل اور امران دونوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی یہ سوچ کر بدرو عورت نے امران کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا اسے ڈر تھا کہ کہیں امران نے بزرگ عامل سے دوبارہ اللہ کے پاک نام والا تعویز لے کر اپنے بازو پر نہ بان لیا ہو اس کا پتہ کرنا ضروری تھا اگر امران نے اسے تعویز اپنے بازو پر باندھا ہوا ہوگا تو عورت اس کے پاس نہیں جا سکے گی اور اگر تعویز نہیں باندھا ہوگا تو بدرو عورت آسانی سے اس کے پاس جا کر تعویز اپنا پتلہ واپس لا سکتی ہے بدرو عورت کجلی اسی وقت غائب ہو کر امران کے مکان کی طرف روانہ ہوگی رات آدھی گزر چکی تھی امران کے مکان پر اندھیرہ چھایا ہوا تھا گھر کے سب لوگ سو رہے تھے امران کے بیڈروم کی بتی بھی بچھی ہوئی تھی بدرو عورت امران کے بیڈروم کی کھڑکی کے پاس آ کر ظاہر ہوئی وہ زمین پر کھڑی بڑے غور سے دوسری منزل والے امران کے بیڈروم کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لے گی پھر آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہونے لے گی جب وہ دوسری منزل کے برابر آئی تو بیڈروم کی کھڑکی کی طرف بڑی اس وقت امران اپنے پلنگ پر لہا فوڑے سو رہا تھا رات سرد گہری اور تاریخ تھی درختوں کے نیچے ہلکی لکی ٹھلی دھن پھیلی ہوئی تھی بدرو عورت ہوا میں تہرتی ہوئی کھڑکی کے پاس رک گئی کھڑکی بند تھی وہ بند کھڑکی میں سے گزر سکتی تھی مگر وہ اتمنان کرنا چاہتی تھی کہ امران کے بازو پر آخر تعویز باندھا ہے یا نہیں مگر اس کا علم اسے امران کے بیڈروم میں داخل ہوئے بغیر بھی ہو سکتا تھا وہ ایک دم غائب ہوگی اب وہ غائب حالت میں کھڑکی کے پاس کھڑی رہی آخر اس نے کھڑکی کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جیسے ہی وہ غیبی حالت میں کھڑکی سے اندر داخل ہوئی امران کے بیڈ کے پاس آئی تو ایک زبدیس چھٹکا لگا اور وہ کھڑکی سے باہر اُلٹ کر جا گری اور کلابازیاں کھاتی ہوئی دور تک چلتی گئی وہ نیم جانسی ہو کر زمین پر پڑی ہوئی تھی اس کے جسم کی جیسے ساری طاقت ختم ہو چکی تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ امران کے بازو پر اللہ کے پاک نامالہ تعویز باندھا ہوا ہے اس تعویز کی وجہ سے اسے زبدیس چھٹکا سا لگا تھا وہ شکر کرنے لگی کہ زندہ بچ گئی ہے ورنہ تعویز کی اثر سے وہ جل کر راہ ہو سکتی تھی کچھ دیر کے بعد بدرو اور اسی نیم حالت میں مردہ حالت میں اس کے مکان کے اکبی باغ میں گھاس پر پڑی رہی جب اس کے جسم میں تھوڑی بہت طاقت واپس آئی تو وہ اٹھی اور وہاں سے غائب ہو کر فرار ہو گئی اپنی جان بچا کر وہ واپس اپنے راجہ رنجیت سنگھ والے آسیبی سرائے کے تیہ خانے میں آگئی اور بیچینی سے ادھر ادھر ٹیلتے ہوئے سوچنے لگی اب میں مجھے کیا کرنا چاہیے عمران کو کس طرح قبضے میں کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو عمران کی بازو سے وہ تعویز اتارنے کی ضرورت ہے اور یہ کام کوئی ایسا شخص کرتا ہے کر سکتا ہے جو عمران کے بہت قریب ہو جس کا وہ اعتماد کر سکے ایسا شخص تو صرف عمران کے مگتہ رکسانہ ہی ہو سکتی ہے اس سے پہلے بھی بدرو عورت نے رکسانہ کے ذریعے عمران کی بازو سے تعویز اتروایا تھا ابھی بھی یہ کام صرف رکسانہ ہی کر سکتی تھی لیکن اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں عمران کو رکسانہ پر شک نہ پڑ جائے اگر اس بار رکسانہ نے یہ رکسانہ پر یہ شک پڑ گیا تو وہ بدرو عورت کے خلاف بھی جا سکتا ہے اور اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل سکتا ہے بدرو عورت کو قدشہ تھا کہ اس بار بزرگ عامل نے اسے ضرور خبردار کر دیا ہوگا بدرو عورت رکسانہ کے جسم میں داخل ہو کر اس کے بازو سے تعویز اترنے کی کوشش کر سکتی تھی اور یوں عمران کو شک بھی ہو سکتا تھا کیونکہ عمران اب محتاط ہو چکا تھا بدرو عورت کجلی کا ناپاک ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا اچانک اس کے خیال میں آیا اس نے سوچا رکسانہ کے علاوہ صرف ایک عورت ایسی ہے جس کے کہنے پر عمران تعویز اپنے بازو سے الگ کر سکتا ہے اور وہ عورت تھی عمران کی ماں اس کے خیال آتے ہی بدرو عورت کجلی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور دوسرے ہی لمحے اسے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو گئی رکسانہ کو بدرو کجلی نے اس وجہ سے بڑی ایسانی سے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی کیونکہ رکسانہ مارڈرن فیشنیبل لڑکی تھی اور وہ نماز اور روزے کی پابند نہیں تھی اس نے شاہد ہی کبھی کوئی نماز پڑی تھی لیکن عمران کی والدہ وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی اگر وہ نماز روزے کی پابند ہوئی تو پھر بدرو عورت ان کے جسم میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گی اور یہ حقیقت ہے جس کے دل میں اللہ کے پاک نام کا گھر ہو اور جو پانچ وقت کا نمازی ہو بدرو ہیں اور بلائیں اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ ایسے لوگوں سے بدرو ہیں اور آفتیں چھوڑینے دور بھاگتی ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عمران کی والدہ پابند سومو سلوات عورت ہیں یا نہیں اس کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت تھی چنانچہ بدرو نے فیصلہ کیا کہ وہ عمران کی والدہ کس شب و روز مصرفیات کا جائزہ لے گی اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا دوسرے روز بدرو عورت غیبی حالت میں غائب ہو کر عمران کی گھر آگئے اس وقت سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھن ناشتہ کر رہے تھے عمران بھی موجود تھا بدرو کجلی دور رہ کر انہیں دیکھ رہی تھی ناشتے کے بعد عمران کالیج چلا گیا اور ڈیڈی بھی کسی کام سے گھر سے چلے گئے گھر میں صرف نوکر اور عمران کی والدہ رہ گی نوکر گھر کی صفائی وغیرہ بھی مصروف ہو گیا عمران کی والدہ نے ٹیلی ویژن کھول کر ٹی وی پر انڈیا کا کوئی پروگرام دیکھنے لگی بدرو عورت نے بدرو عورت نے کجلی نے سارا دن گہبی حالت میں عمران کے گھر میں گزار دیا اس دوران اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک موڈرن تہذیب جاپتہ گھرانا تھا اور دین وذہب کی طرف کسی کا کوئی خاص رجحان نہیں تھا گھر میں اللہ رسول کے نام کا کوئی قلعہ بھی نہیں لگا ہوا تھا بدرو عورت نے سارے گھر میں چل پھر کر دیکھا کوٹھی موڈرن فیشن کی تھی کسی بھی کمرے کی علماری میں اللہ کے نام کی پاک کلام قرآن پاک بھی موجود نہیں تھا بلکہ اس کے اولٹرائنگ روم میں بالی وڈ کی کسی ایکٹرس کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی بدرو عورت کجلی نے اسی شہر میں ایسے گھر بھی دیکھے تھے جہاں ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی دیکھے جاتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کوئی نہ کوئی بڑا صبح کو کلام پاک کی تلاوت ضرور کرتا تھا اور پانچ وقت کے نماز بھی ادا کی جاتی تھی ایسے بزرگ کی وجہ سے اس گھر میں خدا کی رحمت کا سایہ رہتا ہے اور وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے مگر دو دن میں عمران کی گھر میں اس نے گزارے اور بدرو عورت کو یہ انکشاف ہوا کہ وہاں نہ تو کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور نہ ہے اس گھر میں کوئی فرد نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ عمران کی والدہ بھی دو دنوں میں ایک نماز بھی نہیں پڑی تھی بدرو عورت کو اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آیا اب وہ بڑی آسانی سے عمران کی والدہ کے جسم میں داخل ہو کر اپنی مرضی کے مطابق کام کروا سکتی تھی صرف اسے وقت کا انتخاب کرنا تھا کسی وقت عمران کی والدہ کے جسم میں داخل ہو کر بدرو عورت اپنے قبضے میں کر کے اپنی مرضی کے مطابق انہیں چلائے گی عمران کے گھر میں رہ کر بدرو کچھلی نے اس کی والدہ کی روز مراہ کی مصروفیات کا بھی مشاہدہ کر لیا تھا چنانچہ اسے اپنے ناباک منصوبے پر عمل کرانے کیلئے ایک خاص وقت کا انتخاب کر لیا یہ خاص وقت آدھی رات کا تھا جب ہو سکتا تھا کہ متبرک تعویزوں کے بارے میں بدرو عورت کچھلی اچھی طرح جانتی تھی کہ انہیں یا تو بہتے پانی میں بہاتے ہیں یا کسی جگہ زمین میں گڑا کھوٹ کر دفنا دیا جاتا ہے لسنے زب اب اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بدرو عورت کچھلی عمران کی اس تعویز کو اتارنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں اور اگر دوبارہ سے عمران کے جسم سے وہ تعویز اتر گیا تو بدرو عورت کس طرح سے عمران کو پھر سے استعمال کرے گی کیا عمران دوبارہ سے چوڑیلوں کی جنگل میں جائے گا اور راکشنی چوڑیل کا مقابلہ کر کے پتلا واپس لائے گا یا عمران کے جسم کے اندر کجھلی بدرو کی جو آدھی طاقت موجود ہے اس کو استعمال کر کے عمران کجھلی بدرو اور راکشنی دونوں کا صفایہ کرے گا یہ سب کو جاننے کے لئے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی شمشان نوول کی اگلی اپیسوڈ جو میں آپ لوگوں کے لئے کل لے کر آنگی جو لوگ میری چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری چینل پر آپ لوگوں کے لئے اسی طرح سے بہت زیادہ دل دہلا دینے والے ہورر نوولز ہوں گے کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جشنی ازادی مبارک آپ سب کو تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے باون موسیقی موسیقی